جو بھی فوجی املاک کے اوپر حملہ کیا گیا وہ ایسی چیزیں نہیں ہونے چاہیے تھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسٹین والمی کی مندر میں کھڑے گئے ہیں اور ہندو کی منڈکہ کی مندر ہے جہاں پہ دن اور رات ہوں ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نوم وائی کا واقعہ ہے اس کو ہم کہیں گے سیاہ باپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جنس ہے اس سے بڑا سیاہ باپ ہمارے لئے کوئی ہے ہی نہیں ہندو درمہ میں قاسم کے اببار جان بہت مقبول ترین سمجھے جاتے تھے کیا آج بھی وہ اتنے ہی مقبول ہیں یہ کہ انہوں نے اپنی ساکھ گوڑ کھو دی ہے اپنی ساکھ پاک فوج زندہ بار پاکستان زندہ بار اسلام علیکم امرہ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آتیف ملک ناظرین نو مائی کے واقعہ کو پاکستان میں سیاہ دن کے طور پر جانا جاتا ہے ملک دشمن اناصر نے ملک پاکستان میں کافی طور پر کی جلاو گراو کیا ملکی عملہ کو نقصان بھی پہنچایا یہاں تاکہ جناہ ہاؤس کو بھی جلا ڈالا میں اس ٹیم موجود ہوں بالمک مندر میں جہاں پر ہم بالمک کی کمیونیٹی کے ساتھ بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس سیارے سینیاروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آئیے میرے ساتھ جانتے ہیں ان کی رائے اس سیارے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نو مائی کے واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی پہلے تو میں اس کی پرزور مضامت کرتا ہوں اس دن کے واقعے کے لیے کہ جو بھی فوجی عملہ کے اوپر حملہ کیا گیا ایک جماعت کی طرف سے اور اس کے اینماعوں کی طرف سے تو وہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ جو ہماری دفاعی فوج یا دوسری دفاعی ادارے وہ ہماری فاضد کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح والمی کی مدر میں کھڑے ہوں اور ہندو کی مدر کی مدر ہے جب دن اور رات ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اور ہمیں ایز ای منورٹی ہمیں پورے شہر میں بلکہ پورے ملک میں ہمیں ہر قسم کی سیکیورٹی اور فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں ان کی طرف سے تو ہمیں ایز ای ہیومن بین اس چیز کا مدر نظر رکھنے چاہیے کہ ہم نے ایسی کوئی حرکتیں نہیں کرنی جس کی وجہ سے ہمارا یا ہماری ملک اور یا قوم کی شانگ پر فرق پڑے تو ہمیں میں ایز ای ہندو اس چیز کو کنڈم کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نیکس ٹائم بھی ایسی کوئی چیزیں نہ ہوں جسے ہمارا یا ہماری قوم اور ہمارے ملک پر کوئی اثر پڑے برا اور دشمن جو اناثر ان کی سازشیں کامیاب ہو سکے میرے ساتھ مجود ہیں پاکستان ہندو مینجمنٹ کمیونٹی کے میبر ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس سارے سینائروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی سیر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ نو مائی کے واقعات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کا بہت شکل دھنیواد کرتا ہوں کہ آج ہم والمکی مندر پہ مجود ہیں اور یہاں پہ ہماری سنگت آئی ہے آج ہماری تیوار اس کے حوالے سے ہمیشہ حضرت وار کو یہاں پہ پوجہ کا پورام ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نو مائی کا واقعہ ہے اس کو ہم کہیں گے سیاہ باپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جنس ہے اس سے بڑا سیاہ باپ ہمارے لئے کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ دیکھیں ہم بینز پاکستانی ہمیں اپنی افواج پاکستان کے تقدس کا اسے استقام کا خیال رکھنا چاہیے سیاست ہماری اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو بھی نو مائی کو ہوا وہ وہ انہیتی شرمناک تھا جس سے ہمارے پوری دنیا میں ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کیوں لگتا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ سرکاری ملاک کو نقصان پہنچا یعنی کہ سرکاری اداروں کو جلائے گا یہاں تاکہ کہ جناح ہاؤس کو بھی جلائے گیا جس نے یہ پاکستان دیا ہمیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا تنیچے ہی تک بڑا ویر غیر میاں خلاقی کام تھا اور میں اس کی مضمت کرتا ہوں پور زور مضمت کرتے ہیں ہم تمام والمیک سماج جو ہے اس کی پور زور مضمت کرتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ اچھی بات نہیں تھی اور آج ہم جو حالات ہیں اس میں ہمارے ملک کی بڑی برنامی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں تو یہ ایک اچھا فیل نہیں تھا اور یہ ہمارے لئے بڑی شرمناک بات تھی اندو درم میں قاسم کے ابار جان بہت مقبول ترین سمجھے جاتے تھے کیا آج بھی وہ اتنے ہی مقبول ہیں دیکھیں اس پہ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ مقبول ہیں کے نہیں لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی ساکھ کھو دی ہے اپنی ساکھ کھو دی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں ہمیں کم سے کم سیاست اپنی جگہ پہ ہے لیکن پاکستان کے استقام کے لیے ایسے اقدامات نہیں کرنے جس سے پاکستان کی بڑی نامی ہو والمیکی کمیونیٹی میں نومائی کے واقعہ کو کس نظر سے دکھا جاتا ہے جو کہ ایک سیاہ دن کے طور پر جانا جاتا ہے دیکھیں جو آپ نے نومائی کی بات کی ہے تو یہ تو انتشار پھیلانا یہ کوئی بھی مذہب نہیں ہمیں شکارتا جبکہ کوئی بھی دھرم ہے اور ہمارا جو عادی دھرم والمیکی سماج ہے اگر آپ والمیکی جی کے ہاتھ میں کلم دیکھیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ امن کا پیغام امن کی شکشہ انہوں نے اس پوری سیسٹری کو دی ان کا کول ہے کہ انہوں نے جو سیسٹری میں بھیجا وہ کرونا کے لیے بھیجا پیار کے لیے بھیجا انسانوں سے محبت کے لیے بھیجا لیکن میرا نہیں خیال کہ جو یہ نومائی کا قصہ ہے یہ کوئی بھی دھرم اس کی درس نہیں دیتا اور کوئی بھی دھرم نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کے تشدود کرو یا کسی کو آپ مارو پیٹو یا اپنے ملک کی جو بد علمیہ ہے یا ملک کا جو آپ کا اس کو آپ خراب کرو جبکہ یہ جو ہمارا ملک ہے یہ پیارے ملکہ پاکستان ہے اس میں تمام جو ہے منورٹیز کے لوگ میجورٹیز کے لوگ وہ تمام یکتہ ہیں اور تمام ایک ہو کر اپنے فیسیول کو منا سکتے ہیں ہر بندے کو ازادی ہے تو میرا ہی نہیں خیال کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بتائیں کہ ہندو دھرم میں قاسم کے ابا جان بہت زیادہ مقبول ترین تھے بہت مقبول جانے جاتے تھے کہ نو مئی کے ثانے کے بعد آج بھی وہ مقبول ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ دھرم پہ دیکھتے ہیں تو دھرم جو ہے ہمیں انسانیت کا درست دیتا ہے تو نہ کہ انسانیت کو ہم نیچا ڈیگریٹ کریں یا انسانیت پر تصدوت کریں یا انسانیت کے اندر ہی وہ انتشار پھیلائیں تو میرا ہی نہیں خیال کہ جو ہنا یہ مناسب ہوگا میرا نام آشکرام بالمیکی اور میں لہور سے میرا تعلق ہے اور میں نو مئی کے واقعے کی پرزور مضمت کرتا ہوں کیونکہ پاک فوج ہماری جان ہے آن ہے شان ہے بان ہے ہم فوج کے لیے اپنا تن مند سب کچھ قربان کر سکتے ہیں کیونکہ پاک فوج ہے تو ہم ہیں برنہ ہم کچھ نہیں ہیں پاکستان زندہ بار ناظرین میں بالمیکی مندر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک فیملی جن کے ساتھ ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ نو مئی کے واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا تارف کرائیں میرا نام رجیش چند رندہ بار میں نیلا گومت مندر میں آئے ہوں ہم نو مئی کا جو واقع ہے اس کے ہم پر ضرور مضمت کرتے ہیں اور یہ اچھا کام نہیں ہوا پاکستان آرمی ہے تو ہم ہیں ہم ہیں تو ہمارا ملک ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا مضمت اچھا نہیں ہوا ہمارے جو افواج والے جو شہید ہیں ان کی تصویروں کو رندہ گیا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ نے غلط کام کی ہے اور ان پر ہم مضمت کرتے ہیں میرے آپ بتائیں آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں میرا نام سیتا ہے اور یہ جو نو مئی کو واقع ہوا ہے ہم اس کی پر ضرور مضمت کرتے ہیں اور یہ بہت برا ہوا ہے آپ بتائیں کہ آپ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں نو مئی کے اندر جو واقع ہوا جو سانہہ گزرا ہے جس کو سیاہ دن کے طور پر جانا جاتا ہے جی میرا نام انجلی ہے میں لہور کی مندر کی رانے والی ہوں یہ جو واقع ہوئے ہیں ہم اس کی پر ضرور مضمت کرتے ہیں اور ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی ہیں ہمیں پوری حقوق دیئے گئے ہیں ہم خوش ہیں اپنے پاکستان میں لیکن کوشش کرتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہوئے تاکہ ہمارا ملک خوشحار رہوے فوج زندہ بار پاکستان زندہ بار اپنے پروگرام کا اسی نارے کے ساتھ اقتطام کرتے ہیں کہ پاک فوج زندہ بار پاکستان پاکستان شکریہ جی